انسان کا علم بھار سے اللہ نے وہی کے جریب بھیجا ہے رسولوں کے جریب بھیجا ہے کیونکہ انسان کا بچہ پران میں اللہ نے فیدہ کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو جب نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے لیکن یہ انسان کے ساتھ ہے لیکن جانور کے ساتھ میں ایسا نہیں جانور کو پیدایسی وہ اس کے اندر اللہ نے اس کا جو علم محفیٹ کر کے دیا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بھی جانور کا بچہ یہ انڈے سے بھار نکلتا ہے مرگی کا بچہ بھی تو وہ فوراں سے نکلے گا بھار اور بھار نکل کے تھوڑی دیر میں کھڑا ہوگا اور اپنے پنک پھڑ پھڑانے لگے گا اور وہ پھر جا کر دانہ چھوگنے لگے گا اس کو کوئی سکھانے کی جورت نہیں ہے انسان کے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انسان کے بچے کو اگر نہیں پلا جائے اور روئے تو مر جائے گا لیکن وہ خود نہیں کر سکتا تو جانور کے ساتھ میں اللہ ایسا کام کرتا کہ ان کا علم فٹ کر کے دیتا انسان کا علم اللہ بھار سے دیتا وہی کے جریعے اس کو ملتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور انسان کو اس لیے کیا کیا گیا کہ اکتیار دیا گیا اور اکتیار دے کر یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے لئے وہی ہے باقی اور مخلوقات ہے جتنی ان کو اکتیار نہیں اکتیار سب انسان کو ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اب تمہارے سامنے وہی کی یہ رینومائی ہے اور اس کے مطابق اپنی جندگی کو چھلا ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کی وہی کی رینومائی میں جب کام کریں گے اور اپنے کردار کو بنائیں گے اور اس سے کردار بنتا ہے اور کردار جب بنتا ہے تو اس سے ماحول بنتا ہے ماحول جب بنتا ہے تو معاشرہ اس سے صدرتا ہے اور معاشرہ اگر صدرتا ہے تو اس سے شیر صدرتا ہے تو اس سے پھر ملک صدرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر امن امان ہوتا ہے شروعات اپنی نفس سے ہوتی ہے اگر اس کو کسی نے اچھا کر لیا تو پوری دنیا تک اس کو پہنچا سمتا ہے لیکن شروعات اس کی وہاں سے ہوتی ہے اور خواہشات اب نفس بگڑتی کس وجہ سے خواہشات کی وجہ سے تمناوں کی وجہ سے لیکن خواہشات ہمیں سب بوری نہیں ہوتی ہے یہ سمجھا داتا ہے عام طور پر کہ خواہشات تو ہمیں سب بوری ہوتی ہے تو خواہشات ہمیں سا پوری نہیں ہوتی خواہشات اچھی بھی ہوتی یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشات جو آدمی اپنی خواہش کو چھوڑ دے تقویٰ گزار ہے مسجد کے اندر جا کر بیڑ گیا وہ گروبت کے اندر اپنی جندگی گزارتا ہے فٹے حال ہے کھانا ملیا تو کھالیا نہیں تو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ گزار آدمی ہے یہ سب سے زیادہ تقویٰ گزار ہے کہ یہ فٹے حال رہتا ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اللہ اس میں لگا رہتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ دنیا سے نفرت کرتا ہے تو یہ تقویٰ گزار ہے یہ ہمارا تصور بنا دیا گیا اللہ نے اس لئے نہیں بھیجایا یہ تصور سے ہم کو فٹ کر دیا گا اور ہم نے اس کو مان لیا کہ تقویٰ گزار اسی کو کہیں گے جو فٹے حال رہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو جسے مسجد پکڑ کر اس کے کونے میں بیٹھا رہے تو یہ تقویٰ گزار ہے وہ جو دنیا سے نفرت کرتا ہوں تو وہ تقویٰ گزار ہوتا ہے تقویٰ گزار یہ نہیں ہوتا اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کو یہ دعا نہیں سکھلائی جاتی ہے اللہ کے رسول اللہ نے یہ دعا ہم کو نہیں سکھاتے ہیں جو رو جنہ ہم کسرت سے دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فیلا فیرت حسنتم کے ناجب کہ اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرمائے ہم اس کا فائدہ آتا پڑھ اور آخرت کا بھی فائدہ آتا پڑھ تو ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں پہلے دنیا کے ہاتھ کہا گیا اس کے اندر اگر یہ ہوتا کہ واقعی میں ہماری جو خواہشانت بری ہوتی تو پھر اللہ یہ قرآن کی دعا ہے قرآن میں اللہ نے سور بکرہ میں فرمائی تو اللہ یہ دعا ہم کو نہیں سکھلاتا پھر اگر یہ ہی چاہتا ہے اللہ کے صرف یہی ہے تقویٰ کہ دنیا سے نفت کر کے چھوڑ کے چلے جاؤ تو یہ نہیں سکھاتا تو یہ تقویٰ نہیں یہ ہے کہ اور اللہ نے اوڑ جگہ قرآن کے اندر فرمائے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمائے کہ اللہ نے جینت نکالی ہے کون ہے جو اللہ کی جینت کو حرام کر رہا ہے اور اللہ نے کھانا ہے تمہارے لئے نکال آئے کون ہے جو حلال کھانے کو حرام کرتا ہے صاحب سوطری پاک چیزے کھاؤ اللہ صرف تم کو گندگی سے روکتا ہے تاکہ اس کو تمہارے جسم کو نقصان ہے اس سے تم کو منع کرتا لیکن کھانے سے بھی نہیں روکتا جینت سے بھی نہیں روکتا تو یہاں سے کھانے کے اندر بھی پاکی جاتی جو پر قید لگائی ہے کہ پاکی جاتی جو ہونی چاہیے باقی کوئی منع نہیں کیا گیا تو یہ ایمان والوں کے لئے بھی ہے لیکن یہ آخیرت کے اندر سے بھی ایمان والوں کے لئے ہوگا لیکن دنیا کے اندر ایمان والوں کے لئے بھی ہے قرآن کے اندر اس کی کئی بزات کی گئی تو یہ خواہش تو جروری ہے خواہش اگر انسان کے پاس میں نہیں ہوگی تو یہ جندگی ٹھہر جائے گی یہ دنیا ٹھہر جائے گی اس میں ترقی نہیں ہوگی آج جو ہم جہاں سر جمین سے چاند تک پہنچے ہیں تو چاند سے اوپر آگے تک گئے تو یہ خواہشات کی بنی آپ پر ہے اگر انسان کے پاس خواہشات نہیں ہوتی تماننا ہی نہیں ہوتی تو صرف ہم ابھی تک دو سکتا ہے کہ ہم بیل گاڑیوں اور روٹوں کے اوپر ہی ہوتے یہ ہمہاں تک بھی نہیں پوست اگر یہ خواہشات انسان کو ترقی دلاتی تو خواہشات تو بہت جروری ہے یہ خواہشات ہی ہوگی تو اللہ کی جو ویدانیت ہے اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس پہ جا کر ترقی کرے گا تب اس کو علم آسیل ہوگا اور علم سے وہ اللہ کو معلوم کر سکیا کہ وہ کیا اللہ کو تو یہ خواہشات بس سے روکا نہیں گیا لیکن بس یہ ہونی چاہیے کہ کہ خواہشات اب یہی توہید ہے توہید ہم کو کئی توہید کی قسمیں بتائی جاتی کہ توہید کی کسمیں کئی طرح سے سمجھایا جاتی لیکن اصل توہید ہے کیا اس کا ڈیفینیشن تو کئی لوگوں نے الگ الگ اس کو بتایا توہید تین قسمیں بتائی جاتی وہ بھی اپنی جگہ سعی تین قسمیں تین قسمیں اس کی بتائی یا اور بھی کئی طریقے سے بتائی وہ سب اپنی جگہ سائی لیکن اصل تو ہی ہے کیا اصل تو ہی دیئے ہے کہ وہ خوائشات بندہ رکھے انسان لیکن اس خوائشات کو اللہ کی وحی کے تابعے کر دے اس سے بہار نہ ہو اس کی وحی کے حد سے بہار نہ نکلے یہ اصل تو ہی اصل تو ہی دیئے ہے کہ اپنا جو کچھ ہے جو کچھ وہ کرتا ہے کام ہو یا معاملات ہو دنیا سے محبت کا معاملہ ہو کام سے محبت کا معاملہ ہو یہ کوئی بھی خواہشات ہے اللہ کی محبت سے اوپر نہ اللہ کی رضا کے اندر اس کی وحی کے تابعے وہ اپنے آپ کو کر دے تو یہ اصل تو ہی یہ تو ہی نسکو کھا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کو سن دے یہ اصل تو ہی دے تو یہ چیزیں ہوگی تو بھی یہ تو ہی دے یعنی اللہ کو ایک ماننا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ کریں یہ سب چیزیں اس کو مانیں تو اس کے بعد میں پھر اگر ہم خواہشات کو روک دیں گے اصل یہ خواہشات کو اندر کر لینا اللہ کے وہی کے تابعے کر لینا یہ خواہشات وہ خواہشات کو روکا نہیں جاتا نہیں تو اکثر جتنے بھی آپ دھرم دیکھیں گے دنیا کے اندر تو وہ خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواہشات ختم کرو کپڑے پہ نہ چھوڑ دو جنگل چلے جاؤ کچھ بھی نہ کھاؤ اور وہ کئی کئی لوگ بھگویر کھائے بھی آپ نے دیکھا ہوا میلے لگتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں جو اپنے جسم کو ایسی ایسی اجائے دیتے ہیں اپنے جسم کو صرف کس وجہ سے کہ ہم نے اپنی نفس کو ختم کر دیا تو جتنے دنیا کے عدیان ہیں دھرم ہیں وہ سب خواہشات کو ختم کر کے اور اس کے بعد وہ رب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام نے نہیں روکا ہے اسلام نے خواہشات کے لیے منع نہیں کیا نہ قرآن نے منع کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کہا گیا ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ اگر خواہشات کیا ہوتی ہے خواہشات اگر کسی کی نہیں کرنی دی جائے گی پوری اس کو روک دیا جائے گا تو اس کے اندر فرشیشن آ جائے گا فرشیشن جب اس کے اندر آئے گا تو پھر وہ اس کے اندر پھر گصہ بھرا جائے گا اس کی جب کسی کو کچھ ملتا ہے نہیں وہ چاہتا ہے تو اس کے اندر گصہ بھرا جاتا ہے اور گصہ بھرا آئے گا تو اس کے بعد وہ غلط فیصلے لے گا غلط فیصلے لے گا دنیا کو نقصان کرے گا خود کو نقصان کرے گا تو خواہشات تو جروری ہے یہ نہیں کہ خواہشات اس سے اکتن گئے تو خواہشات اگر اس کی نکلتی رہے گی اور وہی کے تابع رہے گی اس چیز کو سمجھ گیا تو پھر وہ کامیام اس کے اندر ہو جائے گا وہ نہیں تو پھر اگر خواہشات کو روک دیں گے وکاس روک جائے گا ارتکہ روک جائے گا یہ ترقی نہیں کروائیں گے دنیا کے اندر ترقی نہیں ہوگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ الحاکمت تقاس ہو حتی جرتب المقابی کہ انسان مال کی خواہش کے اندر اپنی قبر تک جہاں پہنچا یعنی خواہشات کے بل پر وہاں تک پہنچ گیا تو خواہشات تو انسان کی رہنا ہے قبر تک رہنا ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خواہشات کا ماملہ تو ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک ہوتھ پار دے دیا جائے سونے کا ہوتھ پار کے برابر سونا دے دی جائے تو وہ چھائے گا کہ ایک اور ملے ایک اور دے دیا جائے تو تسرے کی خواہش کریں گا یہ خواہشات اس کی صرف قبر کی مٹی ہے جب اس کے موں میں پڑے گی تب جاگے اس کی خواہشات ختم ہوگی تو خواہشات تو رکھے لیکن کہاں تک جہاں تک بدلائی گا اللہ کے وہی کے تابع ہو اس سے بھار نہ ہو وہی کی رینوائی کے اندر ہو تو پھر وہ اس کی خواہشات اور یہی اصل دوہید اس کے دوہید کہا جاتا ہے